آدھا میں ہاں توڑا اپنا ہوس شاہد شبیر بابا جی اور توڑا بابا جی آج پہنچ گیا ہے پشاور دی ترتیتے جی ہاں جی پشاور دی ترتیتے پہنچے ہیں جتھے پشاوری سنگز دے 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 رہا ہے سمجھ لو کہ محلہ جوگن شاہ ڈبگڑی گارڈن پشاور دے دا مرکز یسی اس جگہ دو تیسولے پہنچے ہوئے ہیں اور کچھ دس کے دن پہلے ایک بہت علمناک قسم دا ایک واقعہ ہویا جی دن رو کم گئی اور پاکستان دے ویچ رہن والی سکھ برادری دے ویچ آہو کار ہو گئی اور بہت وڑا نقصان ہویا ساڑے بائی لوگ جڑے نے اور تین ترین دے ایکسیڈنٹ دے جڑے نے اور شہید ہو گئے تیہا پا آج انہا شہیدہ نوں ہی یاد کر نوازتے اپنی ٹیم دن آلہ سی پہنچے ہیں ریڈیو ساڑے علا نوں لے کے پروگرام تو سی دیکھ رہے ہو ریڈیو ساڑے علا دی طرف ہوں اوکلینڈ نیوزیلینڈ تو اسی پروگرام دیکھ رہے ہو اور جی دیکھ رہے ہو ریڈیو ساڑے علا افسوس تو ہو گئے یہاں کہہ لوگ اسی کے لوگ ہمیشہ ہی کر دینے کہ اللہ وحی گروہ رابدہ پانا سی ورت گیا ٹھیک ہے جی جس طرح لیکن او دن آل نال بہت زیادہ ساریاں چیزیں ایسیاں ہون دیا نے کہ شہید ہونے والے آدھے بچے والدین پین پرا پا کس قرب دے نال کس تکلیف دے نال انہاں نوگے جینا پے گا ایس بارے کوئی ہوئی گال نہیں کردہ آٹھ داس دن تک گال ضرور ہون دیئے انہاں دی پیٹتانوں کوئی نہیں سمجھ سکدہ لیکن آپ آنچ گال کرانگے چل دیں ہاں اندر کمیونٹینا گال بھی کرانگے اور نال دی نال ہی ساڑے نال ستپال پا جی نے ستپال سنگ جی پشاوری سنگ تو ساڑے نال پشاوری سنگز بھی نے کیلوہ تسی کے نا سارے نو لے کے اسی گال بات کرانگے ایسے ہی پانے دے متعلق جڑا کے ورتیا سچا سودا دے قریب چل دیں ہاں پہلے تو انہاں سی درشن کروانے ہیں گردوارا پائی جوگا سنگ ڈبگڑی گارڈن محلہ جوگن شاہ پشاور دے چل دیں ہاں پھر اگلی گال بات کر دیں ہاں سنگت نو جی میں ہی پتا لگا کہ اسی پہنچ رہے ہیں کافی سنگتان جڑیاں نے سانو دیکھن واسطے اور سانو ملن واسطے باہر پہنچ چکے سی وائیگڑ جی کا خادصہ وائیگڑ جی کی فتح جی اچھا گروہ پیاری سنگت جی ایک بہت ہی دکھدائیت گالک ہو رہے کہ پاکستان تو باہر جڑے لوگ رہن دے نے انہوں نے نہیں پتا کوئی بھی تصویر کوئی بھی جڑی چیز ہے اور بابا گنانک صاحب نہ جوڑ دیں دے نے کچھ دن پہلے اے تصویر بہت وائیرل ہوئی اور کیا جاندہ جی بابا گنانک صاحب دا پورا تنکار ہے تمہیک واری گروہ پیاری سنگت جی تو اندازدہ چلا ایک درشنی ڈیوڑی ہے ایک مندر دی نہ کہ بابا گنانک صاحب دے کار دی کوئی امارت ہے یا ایتھے بابا گنانک صاحب رہن دے سن کوئی بھی ایس طرح دی کوئی گال نہیں ہے ٹھیک ہے جی جتھے تو انوے تصویر نظر آوے ایس بارے اگر بابا گنانک صاحب دے نال جوڑے آجاوے تو اس طرح سر غلط ہوئے گا اے جی بنیادہ نے انڈر گرونڈ چیمبر ہے گردوارا پائی جوگا سنگدہ تو سی دیکھو کہ کننا پراتر نے کہ ادا کچھ حصہ جڑا ہے او زمین دے ویچے دبیا ہویا ہے ہے جی اے جی گروہ کردہ جوڑا ہے جی جوڑا کر رہا ہے اور ہینڈ واش دی جگہ ہے جی اور اس طرح درشنی ڈیوڑی ہے جی جڑی کے پراتر اور خوبصورت رین درشنی ڈیوڑی جڑی ہے گردوارا پائی جوگا سنگھ محلہ جوگنشاہ ڈوگڑی گارڈن دیکھو تو سی پراتر دروازہ کننا خوبصورت طریقے نے بنیا ہویا ہے تے اتھے ہونے جڑے شہید لوگ نے انہا دیا ہے ایک پینا فلیکس بھی جڑی ہے لگی ہوئی ہے تین جولائی دو ہزار بھی یہ پانا جیز دن برتے ہے چین گنگا جی چین گنگا جی ہمیشہ سنو ایتھے ہی وائگر جی کا خالصہ وائگر جی کی پتے بابا جی ایتھے ہی سیوہ دوتے ہی ہندے نے ہمیشہ سنو گیٹتے ہی ملدینے جو دھو گیاں دے ہیں یہ سب پراتر ہیں جی بلکل اور ہوتے تو سی دیکھ ساک دیو شیش محل دا کام جڑا ہے یہ بھی پراتر ہیں اور خاص کر کے ایتھے دے پرانا کام جڑا ہے او دے ویچہ چیزیں بہت پیاریاں لگ دیاں ہیں کہ ایک توتا جڑا ہے گریپس کھا رہے ہیں گریپ وائن ہیں پراتر گروہ کھنڈا جڑا ہے ٹھیک ہے جی ہم دے گروہ کھنڈے دے چھتے پہلے گروہ کھنڈے چھتے دیکھو ایس گروہ کار دے ویچہ تو انہوں تین چار قسم دے گروہ کھنڈے میں لنگے جی اے دیکھو تسی کسے بندے نے منہوں کچھ ایسے تو اڈکول کنی تعداد گروہ کھنڈیاں دی تے میرا خیال ہے پاکستان دے ویچہ جڑے گروہ کھنڈے نے انہوں نے بہت زیادہ ساری تعداد میرے کو لے سمجھ لوگ کے ہار دور چڑی تبدیلی آئی گروہ کھنڈے دے او میرے کو مجود ہے اے جی میں دیوان حال ہے جی پاکستان دے خوبصورت ترین گردواریاں دے ویچہ جڑے او شامل ہے ایس گروہ کھنڈا ہور کوئی نیمل بدل نہیں ہے اے دہی ہی طرح دوتے دوسرا گروہ کھنڈا ہے پائی بیبا سنگھ ہشت نگری پشاور دے ویچہ ہے سیم ایسے ترائی ہیں لیکن او دے ویچہ شیشہ کاریاں نہیں زیادہ نہیں ہیں باقی سیم ڈیزائن ایک جیسا ہے اے بلکل پراتن ہے جی اے دے کوئی چیز نوی نہیں ہے بہت سونے گلوبز لگے ہوئے انہیں ٹھیک ہے جی اے تُسی دیکھو لائٹ سورس جڑے ہیں کنہ زبردست ہے کہ بغیر بجلیتوں بغیر بجلیتوں پورا گردوارا روشن ہے اے میرا خیال ہے کہ تقریباً دو سو تو ٹائیسو سال پرانا گروکار ہے اور سڑیاں بیبیاں پہنا تُسی دیکھو گروکار دیاں سیوا کر رہے ہیں انہیں اے دیکھو تُسی سیوا ہو رہی ہے کیونکہ دیوان آج سجنا ہے تقریباً دو کینٹے رہ گئے ہیں دیوان سجن دے چھے اے تھے اگزیم بھی جدوں ہندے نے گروبانی دے اگزیم ہندے نے تے ایس جگہ دے تے بچے پرچے بھی دندے نے بہت ہی سونا گروکار ہے کسے بھی شیش محل تو کٹ نہیں تُسی دیکھ رہے ہو گردوارا پہی جوگہ سنگھ ڈبگڑی گارڈن محلہ جوگن شاہ پشاور جوڑی میں گلکار ہے ایسی گلوبز دی اے دیکھو تُسی گروپیاری سنگت جی کہ جدوں ہی ایسی کوئی پراتن محل دکھانے ہیں تو ادھے بچے توانو صاحب تو پہلے جڑی ہیں لگیاں چیزیں نظر آن دی ہیں وڈے وڈے فانوس نظر آن دے ہیں شیشاکاری نظر آن دی ہیں پلرز نظر آن دے ہیں اور انیکہ جڑے ہیں ادھے چھے فلکاریاں نظر آن دی ہیں اور بڑا پارکے ایتھے دیوان سجدہ ہے جی ایتھے بینڈلی جگہ نی ہوندی ہیں اینا بڑا دیوان ہوندہ ہے جی تین فلور نے ٹوٹل ایس گروپیار دے ایک انڈرگرون چیمبر ہے تمام دی تمام سیوہ جڑی ہے ایتھے دی وہ پشاوری سنگز دے زمیں میں اور پشاوری سنگھ جڑے نے سیوہ نبان دے نے سکھاسن صاحب جڑے ہیں وہ اے سائٹتے ہیں جی مہاراج دی بیٹ جڑی ہے ستافت ہے کڑا پرشادہ پرپند ہوندہ ہے ڈیلی حکم نامہ اپ ڈیٹ ہوندہ ہے سچکنٹ صاحب اور تسی دیکھ سکتے ہو بچھے حکم نامہ ڈیٹ ہوندہ ڈیٹ ہوندہ اپ ڈیٹ ہوندے ڈیٹ ہوندہ بہت ہی پیارے بچے ہیں بہت ہی پیارا ساج دینے سنگھ اور کورز بہت پیارے ساج دینے تسی دیکھ رہے ہو گردوارا پائی جوگا سنگھ ڈبگڑی گارڈن محلن جوگن شاہ پشاور جولتے نشان رہے ہیں پانتھ مہاراج کے چل دیں ہاں انہوں سنگت سڑھا ویٹ کر رہی ہے پشاوری سنگھ دے آفیس دے بچے ہاں چل کے ہوتھے باقی دیاں گلنا ہوتھے کر دیں ہاں بہت ہی پیارے ہوا موسیقی